آپ کو کئی دکتہ تو نہیں ہو رہی ہے مطروں کرونا کی خلاف دیس کی جو لڑائی وردمان میں چل رہی ہے اس میں اتر پدیش دیش کی سب سے بڑی آوازی کا راچی ہونے کے قرآن اتر پدیش کی اپنی بڑی خودکہ ہے اتر پدیش نے کرونا کی پرہم بہر آئی تھی تب بھی ایک بہتر پرنام دیا تھا وردمان میں اتر پدیش دیش کی سب سے بڑی آوازی کا راچی ہونے کے باوجود پربھاوی دھنسے کرونا کے خلاف اس لڑائی کو لڑ رہا ہے اتر پدیش کے بارے میں جو آسنکہ تھی کہ اتر پردیش میں گونج رہے ہیں آواز 24 اپریل کو آئے تھے وہ 38,55 سنکھیا تھی اور اتر پدیش کے اندر جو کل ایکٹیف کیس تھے وہ 38 اپریل کو تھے 3,10,000 پچھلے 8 دنوں کے اندر یعنی پہلی مئی سے لے کر کے 7 مئی تک اتر پردیش میں 65,000 ایکٹیف کیس کرونا کے کم ہوئے ہیں ورطمان میں 2,45,000 ایکٹیف کیس اتر پردیش میں کرونا کے ہیں اور لگاتار کرونا کے کیسی اچ کم ہو رہے ہیں پردیش کے اندر جن چھتروں میں پاؤسٹیوٹی زیادہ تھی میں نے وہیں سے اپنے سمکسہ بیٹکوں کی شروعات کی ہے یا تبھی میں 4 دن پہلے ویڈیو کانفینسنگ کے مادھیم سے پردیش کے سبھی جنپدوں سے جڑا تھا لیکن میں نے اچھیت سمجھا کہ فیڑ میں اتر کر کے لوگوں کے من میں جو ایک بھائے ہے اس بھائے کو دور کرنے کرونا کے پروٹوکول کا پالن کرنے اور ورطمان پرستیتی میں جو رنڈیتی ہماری تیہ ہونی ہے اس کا کینڈر بندو جنپد کو بننا ہے جنپد کے اندر ہم پربابی جنگ سے اس کو آگے بڑھا سکیں اس دیس سے آج میں مراد آباد منڈل اور بریلی منڈل کی سمکسہ بیٹھک کے لئے آیا ہوں میں اس سے پہلے مراد آباد منڈل میں گیا تھا مراد آباد منڈل کے بعد اب بریلی منڈل کی سمکسہ بیٹھک کے بعد بریلی منڈل میں بھی میں نے سب سے پہلے یہاں پر انٹیگریٹیڈ کوویڈ کانٹرول سینٹر کا نرکشن کیا ہے جہاں سے جنپد کی سبھی گجویدیوں کا سنچالن ہوتا ہے بگت ایک سبتہ کے اندر یہاں پر اس منڈل میں بھی ایکٹیو کیس کی سنکھیا 2800 کم ہوئی ہے اور لگاتار ابھی اس میں کمی دکھائی دیکھنے کو مل لائی ہے ایک آسنکہ بھیکت کی گئی تھی کہ اتر پردیس میں پانچ مئی تک ایک لاکھ پوزیٹیو کیس پر ڈے آئیں گے آج آٹھ مئی ہے اور آج جو کوویڈ پوزیٹیو کیس اتر پردیس کے اندر آئے ہیں ان کی سنکھیا 26000 یعنی ہم لوگ تیس اپریل سے لے کر کے اب تک لگاتار کوویڈ کے کیسے میں کمی آئی ہے اور ہم لوگوں نے پانچ مئی سے ایک بسیس اویان بھی پرارم کیا ہے یہ اویان ہے پردیس کے ستانوے ہجار راجسو گاؤں میں ہر پریوار اور بیکتی کا سکریننگ کرنا ہر لکشن یکتہ اور سندگت کیس کا انٹیجن ٹیسٹ کرانا ان تک میڈیکل کی ٹپلپ دے کرانا سوچتہ سینٹائزیشن اور فوگنگ کی کاروائی کو اترستر پر آگے بڑھانے کی کاروائی کرنا اور یہ کارکرم ہمارا پرارمب ہو چکا ہے پردیس کے اندر ورطمان میں بہتر ہجار نکرانی سمیتیاں جن میں ساٹھ ہجار نکرانی سمیتی گرامیڑ چھتر میں اور بارہ ہجار نکرانی سمیتیاں سہری چھتروں میں ورطمان میں پردیس کے اندر کرونا کے بارے میں چاگروپتا اور وہاں پر اسکریننگ کے اسکارے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نکرانی سمیتیاں کو ہم لوگوں نے یہ جمہداری بھی دی ہے کہ ہر لکشن یکتی بیکتی کو ہر کرونا پوزیٹیب کہ جس میں لکشن ہو یا پھر ریپورٹ پوزیٹیب آنے کے پہلے ہی لکشن یکتی بیکتی کو یا سندگد بیکتی کو میڈیکل کٹ بھی اپلبد کروانا اور ان کی سوچی لے کر جلے کی اندر سبھی کارے پردیس کے اندر پانچ سے پرارمب ہو چکا ہے اور یود دستر پر چلا ہے پھلے ایک سبتاتک کے کارکرم پردیس کے اندر سبھی 97,000 راجسوں گاؤں تک پہنچنے کے لقصے کے ساتھ ہم لوگوں نے پرارمب کیا ہے یہ ایک مہاماری ہے اور مہاماری میں پہلی جب ویب آئی تھی تو پہلی ویب میں پردیس کے اندر آکسیجن کی جو کھل آپورتی تھی اس آپورتی سے کئی زیادہ ورطمان میں ہم لوگ آکسیجن کی آپورتی کروا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پہلے آکسیجن آپورتی کے یہاں پہ آکسیجن سیپریٹر یونٹ تھے ہمارے پاس پردیس کے اندر LMO Liquid Medical Oxygen یہ بیوین سانسطھاؤں کے دوارہ ایگریمنٹ کے آدھار پر مانگائی جاتی تھی لیکن جب ایک کرائسیس ہوئی تو اس میں کیونکہ پہلے کسی کسی ہاؤسپیٹل میں ہم لوگ دیکھتے تھے کہ اگر پانچ سو بیٹ کا ہاؤسپیٹل ہے تو اس میں 20-30 بیٹ کا آئیسیو ہوتا تھا با مسکل 30 سے 35 لوگوں کو آکسیجن کی آسکتا ہوتی تھی لیکن آج اس کے ٹھیک بپریت ہو گیا اگر پانچ سو بیٹ کا ہاؤسپیٹل ہے تو ہر بیکٹی کو آکسیجن کی آسکتا ہے اس میں ventilator کی بھی زیادہ تر کو آسکتا ہے HFNC جس میں بہت زیادہ آکسیجن لگ رہا اس کی آسکتا ہے تو آکسیجن کی مانگ کئی گناہ بڑھنے کے کارن اس کی آپورتی ان سبھی چھتروں میں کرنے کے لئے ہم لوگوں نے کئی پلاننگ کی اور میں آبھاری ہوں آدھینے پرحان منتری جی کا اور بھارس کرکار کا جنہوں نے آکسیجن کی آپورتی میں ہمیں مدد کی جس میں ائر فورس کے جہاز کے مادیم سے خالی ٹینکر کو یہاں سے ان اسطنوں تک پہنچانے میں مدد کرنا چاہے وہ جمسید پور ہو چاہے جامنگر ہو چاہے بھوکارو ہو ان سبھی چھتروں میں پہنچانے میں یوگدان دینا اور وہاں سے اسپیسل آکسیجن ٹرین چلانا ہم لوگوں نے بریری مراداوات مندل کے لئے جہاں پہ پہلے آسانی سے یہاں کی کم خپت کی انروپ آکسیجن کی آپورتی کاسی پور سے ہو جاتا تھا ہم لوگوں نے ان چھتروں سے بھی آکسیجن ایکسپریس کے ماتجم سے اترکت آکسیجن پہنچانے کا کارے یہاں پر کیا ہے یہاں پہ آکسیجن کے سیلینڈر بھیجے گئے ہیں آکسیجن کنسنٹیٹر بھیجے گئے ہیں جن کے لئے کوئی اترکت آسکتانی کیوں بجلی سے وہ چلیں گے ایڈموسپیر سے ہی آکسیجن کو لے کر کے وہ آکسیجن کی آفورتی کر سکتے ہیں ان سب کی بیوستہ بھی یہاں پر کرنے کا کاریہ ید دستر پر اس کارکرم کو بھی یہاں پر چلایا گیا اس کے علاوہ یہ بھی پریاز کیا گیا ہے کہ ہم لوگ کرونا پربندن کے لئے ورطمان کی چنوٹی سے جوجنے کے ساتھ فیوچر کی بھی پلاننگ کر سکیں ہر ایک جنپت کو کہا گیا ہے کہ وہاں ابھی سے اپنی تیاری کریں آکسیجن کی آفورتی کے لئے ہم لوگ جن پرتنیدیوں کے سیوگ سے ساسن کے سیوگ سے آکسیجن کنچنٹیٹر آکسیجن کے لئے ایر سیپریٹر یونیٹ یا پلانٹ آکسیجن پلانٹ ان سبھی کے لئے آدھنے پردھانمتری جی نے بھی پردھانمتری کوویٹ کیئر فنڈ سے اتر پردیس کے لئے اکسٹ نئے آکسیجن پلانٹ سوکرت کیے ہیں ہم لوگوں نے راجس سرکار کے مد سے میڈکل ایڈوکیشن اور ہیلتھ کی اور سے بھی آکسیجن پلانٹ سوکرت کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ گنہ بیبھاگ نے بھی CSR کے مد سے ہر ایک جن پت میں ایک آکسیجن پلانٹ لگانے کی کاروائی پرارم کی ہے جس سے فیوچر کی ان چنوٹیوں سے جوجنے میں اور ان چنوٹیوں کا مقابلہ سفلتہ پر کرنے کے لئے ہم کارے کر سکیں اس پر تو کارے ہو ہی رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ پیرز کی سنکھیا بھی بڑھے ٹیسٹنگ کی سمتہ کو بڑھانا پڑے گا اس کے لئے ہم لوگوں نے پلاننگ کی ہے اور یہ بھی بیوستہ پرارم کی ہے کہ ہر ایک بیکٹی کو سرکسہ قوض دے سکے ویکسینیشن اس کا ایک بہت برمک آدھار ہے ویکسینیشن کے لئے بھی ایک بسیس عویحان چلانے کی کاروائی پردیس کے اندر ہم لوگوں نے پرارم کی اور مجھے بتاتے بھی پرسند ہے کہ پردیس میں اب تک ایک کروڑ پینتیس لاکھ سے لوگوں کو ہم لوگ ویکسینیشن پینتالیس پلس لوگوں کو ایک کروڑ پینتالیس لاکھ لوگوں کو یہ ویکسین دے چکے ہیں اور اٹھارہ سے چوالیس کے بیچ میں ایک لاکھ سے لوگوں کو ہم نے ویکسین دیا ہے جس میں بریلی بھی پہلے چرن میں اچھا دیت ہے سومبار سے ہم لوگ اٹھارہ پلس والوں کو ویکسین دینا ہے اٹھارہ سے چوالیس کے بیچ میں اس کے لئے اب ساتھ سے بڑھا کر سنکھ آٹھارہ جن پدوں میں کرنے جا رہے ہیں ہر نگر نگم میں اور گوتم بدھ نگر جن پد میں ہم لوگ سومبار سے ویکسین کے ایک برہت کارکترم کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں ہمارا فوکس ہے کہ ویکسین میں ویکسین کی کو کم سے کم کیا جائے اور ویکسین کی ویکسین کے ویکسین کو کم کرنے کے لئے پہلے سے پلاننگ کرنا اس پرکار کا software دکھ ستیت کیا جا رہا ہے online registration کی بیوستہ کی جا رہی ہے جتنے ہی لوگوں کو کنفرم کر کے بلانا جتنے لوگوں کو اس دن ویکسین دیا جا سکے اور ویس ٹیج کو نیوم تم اس تر تک پہنچ سکے اس کار کرم کو آگے بڑھانے کا کار پردیس کے اندر یوت استر پر کیا جا رہا ہے پردیس کے اندر کرونا پروندن کے اس کارے میں سیکنڈ ویب کو سفلتا پروک روکنے کے لے بھی جو بیاپک کاری یوز بنی ہے بھارت سرکار کا مارک درسن اس میں نرانتر پرابط ہو رہا ہے ہر پرکار کا سیوگ پرابط ہو رہا ہے ہم لوگوں کا پورا وشواث ہے کہ جنت جناردن اور سبھی لوگوں کی سیوگ سے جن پردن 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 سیوگ ہوں گے میری آپ سب سے بھی اپیل ہے کہ سویم کا بچاؤ کرتے ہو کرونا کے پرتی بیاپک جاگر رکھتا کا ہم کارک کرم جرور چلائیں خاص طور پر پرتی ایک بیقتی سے اپیل ہو کہ اگر آوش چک نہیں تو گھر سے باہر نہ نکلیں دوسرا high risk category کو ساٹھ سے اوپر کے لوگوں جو لوگ گھر سے باہر کسی کو نکل 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 ماز لگا کر چلیں اور دو گچ دوری کا پالن کریں کسی وست کو چھوٹے ہیں تو سینیٹائجر سے ہاتھ کو ساب جرور کریں اگر ان نیاموں کا پالن ہر بیکتی کرے اور ساسن کے دورہ جو کوویڈ پروٹوکول لگو کیا گیا اس کا پالن کرے گا تو نشیتی سفلتہ پرابت ہوگی لوگوں میں کافی awareness آیا ہے میں نے آج شویم بھی مراد آباد مندل میں مراد آباد برکاس کنڈ کے ایک کاؤں کا ویجٹ کیا تھا ہوم آئیسولیشن میں جڑے بھی لوگوں سے میں وہاں پر دیکھنے کے لئے گیا تھا انہیں میڈیکل کیٹ ملا ہے کی نہیں ملا ہے وہاں پر میڈیکل کیٹ اُقلب دو ہوا تھا اور یہ کارکرم ہمارا یوط ستر پر چل ہے نگرانی سمیتیاں ر.R.T اور بھی انہیں سنستائیں اس میں مل کر سفلتہ پروک آگے بڑھانے کا کارکر رہا ہے اور مجھے بشواث ہے کہ ہم لوگ سفلتہ پروک ان کارکرم کو آپ سبھی کے سہیوگ سے اس سیکنڈ ویب کو بھی روکنے اور ہر ایک ناغری کو سرقصہ پردان کرنے میں سفل ہوں گے بہت 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 دنیو سفل